اسلام علیکم اچھے ٹوپکنا ہے ہمیں ڈیوائسٹری ان سائز و بکٹیریا جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے بیسکلی یہاں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں اور ایز ای شورٹ کوئسن کے طور پر آسکتا ہے یہ لونگ کوئسن کے طور پر نہیں آتا جیسے کہ آپ کو بتاتا چلو لوگ کے بکٹیریا کے لحاظ سے سب سے سمولس بکٹیریا جو ٹائپ آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے فائٹو پلازما اور ایک ہے مائکو پلازما یہ دو ٹائپ کے بکٹیریاں جو سب سے چھوٹے ہیں فائٹو پلازما ایک ایسی ٹائپ ہے جو انفیکٹ کرتی ہے پلانٹس کو اور مائکو پلازما بکٹیری کی وہ ٹائپ ہے جو انفیکٹ کرتی ہے انیملز کو پر اگر یہ یاد رکھے گا کہ دونوں کے دونوں سفیریکل بکٹیریاں ہوتے ہیں راؤنڈ شیب میں ہوتے ہیں ڈائی میٹر ایم سی کیوز ہیں وہ ہنڈر سے لے کے ٹو ہنڈر نینو میٹر ہوتے ہیں پر نینو میٹر میں زیادہ نہیں پوچھا جاتا مائکو میٹر کے لحاظ سے 0.1 سے لے کر 0.2 مائکو میٹر ان کا سائز ہوتا ہے دوسری جو ٹائپ ہے اسکرشیا کولائی جو اسکرشیا کولائی ہے ان کی جو شیپ ہے روڈ شیپ ہوتی ہے ڈائی میٹر کے لحاظ سے اسکرشیا کولائی 1.8 مائکو میٹر ہے لیندھ 7 مائکو میٹر ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو پانی گندہ ہے یا نہیں ہے فیکل کنٹیمنیٹیڈ ہے یا نہیں ہے تو ٹیسٹنگ اور ووٹر کے لیے ہم جس کو یوز کرتے ہیں دیرکول اسکرشیا کولائی ہے اگلی ٹائپ ہے سپائرو کیٹا پلائی کٹیلیس سپائرو کیٹا پلائی کٹیلیس یہ لارجر سپیشیز ہے بہت بڑی سپیشیز ہے ڈائی میٹر کے لحاظ سے 0.75 مائکو میٹر ہے لیندھ کے لحاظ سے 250 مائکو میٹر ہے جو کہ سب سے سائز کے لحاظ سے بڑا جو میں نے اوپر بتایا ہے ان کے لحاظ سے ان کا سائز کیا ہے لیندھ کے لحاظ سے زیادہ ہے اور یہ سارے ایم سی گیوز ہیں میں یہاں بھی آ جاتے ہیں دوسری کٹیگری کی طرف اور یہ سب سے لارجرس بکٹیریہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے نام ہے اپیولو پی سی ام فیشلو سونی اپیولو پی سی ام فیشلو سونی اپیولو پی سی ام فیشلو سونی لارجرس بکٹیریہ گٹ کے اندر موجود ہے گٹ کس کا براؤن سرجن فش یہ ایک مچھلی ہے اس مچھلی کے گٹ کے اندر یہ بکٹیریا پایا جاتا ہے اور یہ مچھلی خود کہاں پر رہتی ہے ریڈ سی کے اندر ریڈ جو سی ہے سمندر وہاں پر سرجن فش ہے اور اس کے میدے کے اندر گٹ کے اندر جو نظر آتا بکٹیریا اس کا نام ہے اپیولو پی سی ام فیشلو سونی ہے اب اس کا جو ڈائی میٹر ہے ایٹی مایکرو میٹر ہے لیندھ اس کی سکس ہنڈرڈ مایکرو میٹر ہے اور اگر دیکھا جائے سکس ہنڈرڈ مایکرو میٹر ہے اتنا کہ مور دن ہاف ملی میٹر ہے مطلب ملی میٹر سے زیادہ ہاف ملی میٹر سے زیادہ سکس ہنڈر مایکرو میٹر اتنی زیادہ لیندھ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ویزیبل کر سکتے ہیں اس بکٹیریا کو تو یہ میرے بچے بکٹیری کے کچھ ایم سی کیوز کی فور میں آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے لینٹھ اور ڈائی میٹر ڈائی میٹر مدد تھکنس وغیرہ چڑھائی وغیرہ تو آپ نے ایز ایٹی سی لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے کے باتا اللہ حافظ